موسیقی اسے آپ سننا چاہتے ہیں جو آپ ہی کا نہیں بلکہ اردو دنیا کا محبوب ہے جب تک آپ سننا چاہیں اور جب تک التابزیہ صاحب سنانا چاہے گے آپ بلکل سنے گے حاضرین میں التابزیہ صاحب کے لیے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جن کی پہچان غزل ہے اور غزل کی پہچان ہے جنابِ التابزیہ کے روح سے عشق کیا اور بدن چھوڑ دیا میں نے انسان کا آبائی وطن چھوڑ دیا اس نے یوں چھوڑ دی پائل کہ بہت بھاری ہے اور پائل نے بھی اس دکھ میں چھنن چھوڑ دیا استقبال کیجئے شہزادہ غزل جنابِ التابزیہ دی پرواز بھائی دیکھیں شیر سنایا گیا کہ یہ جو پتھر ہے آدمی تھا کبھی یہ جو پتھر ہے آدمی تھا کبھی اس کو کہتے ہیں انتظار میں کیا بات ہے اس کو کہتے ہیں انتظار میں آپ لوگ محبتیں لٹانے پر تلے رہتے ہیں محبتیں بانٹنے پر آمادہ رہتے ہیں اور آپ کا یہ زندہ دلی کو میں سلام عز کرتا ہوں کہ آپ دیر رات تک کے اس شاعر کو سننا چاہتے ہیں جو آپ کا پسندیدہ ہو وہ چاہے میں ہوں مشتاق ہو انیس ہو پرباد ہو قدوس ہو عمران ہو رئیس ہو آپ سب کو سنتے ہیں اور بڑی دل جمعی سے سنتے ہیں میں آپ کی محبتوں کو سلامت کرتا ہوں آج کے اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں جعبِ زمین والا صاحب سرپرستی فرما رہے ہیں امتیاز سیڑ صاحب دیکھئے یہ جو لوگ ہیں دوستو ہمیں حوصلہ دیتے ہیں ہمیں بڑھاوہ دیتے ہیں تو ہم حمد کر پاتے ہیں کہ کچھ مشاعرے ہوں اس شہر میں ایسے لوگوں کو میں سلام عز کرتا ہوں جو اردو کے لیے اپنا تن مندھن وقت سب قربان کرتے ہیں میں انہیں مبارک بات پیش کرتے ہوئے نیدہ کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں بس ایک بار ایک بار آپ اس مشاعرے کے لیے نیدہ فاروقی صاحب کے لیے تعلیاں بجا دیں تاکہ مجھے لگے کہ میں کچھ پڑھتا ہوں میں مطلع پڑھتا ہوں آپ سب سے محبتیں چاہتا ہوں ملحظم لکھا منزل لکھا قیام لکھا دھام لکھ دیا کیا بات ہے منزل لکھا منزل لکھا قیام لکھا دھام لکھ دیا منزل لکھا منزل لکھا قیام لکھا دھام لکھ دیا منزل لکھا قیام لکھا دھام لکھ دیا دشوائیہ یا قراہ کا دشوائیہ قراہ کا آرام لکھ دیا منزل لکھا قیام لکھا دھام لکھا دشوائیہ دشوائیہ ملک دیا منزل کا قیام لکھا دھا ملک دیا بہت شکریہ دوستو آپ نے لاز رکھ لی میرے مطلع کی دو شیر پڑھتا ہوں کچھ نوجوان یہاں بیٹھے ہیں سوچ رہے ہوں گے ہمارے مطلب کی تو کوئی بات ہو ہی نہیں پورے ہندوستان کی بات ہو رہی ہے لیکن جس دل میں ہندوستان ہے اس دل کی بات نہیں ہے پیش کرتا ہوں شیر بلازہ فرمائے اور اس میں بزرگ بھی شریک ہو جائے مجھے ایسا لگ رہا ادھر مشارعہ میں بیٹھے ادھر دھرنے پہ بیٹھے مشارعہ نہ ہوں دوستو اس جملے پر تالیہ بجائے کم سے کم اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دھرنے سے الگ ہوتے ہیں یا نہیں شاعر کا کمال یہ ہے دوستو مجھے پیش کرتے ہیں بات سب دوستو کراہ کراہ راہ ملک دیا منزل کا آیا ملک دیا ملک دیا ملک دیا کیا بات پوچھا کسی نے مجھ سے بتا آئے آئے کیا بات ہے کیا بات ہے پوچھا کسی نے مجھ سے بتا کیا ہے زندگی پوچھا کسی نے مجھ سے بتا کیا ہے زندگی میں نے قلم اٹھا کے تیرا نام لکھ دیا پوچھا کسی نے مجھ سے بتا زندگی پوچھا کسی نے مجھ سے بتا زندگی میں نے قلم اٹھا کے تیرا نام لکھ دیا منزل لکھا قیام لکھا دھام لکھ دیا مشہور ہو گئی ہے وہ مشہور ہو گئی ہے وہ رادہ کے نام سے مشہور ہو گئی ہے وہ رادہ کے نام سے مشہور ہو گئی ہے وہ رادہ کے نام سے مشہور ہو گئی ہے وہ رادہ کے نام سے میں نے بھی اپنے آپ کو گھنچام لکھ دیا منزل لکھا قیام لکھا مرزل لکھا قیام لکھا مَنزل لکھا قیام لکھا اٹھام لکھ دیا مرزل لکھا قیام لکھا دھام لکھ دیا بہت شکریہ حاضرین بہت بہت موڈ میں آگئے آپ سب اور ایک بات بتا دوں دوستو شاعر پڑھتا نہیں ہے اس سے پڑھوایا جاتا ہے اب آپ جتنا نکلوانا چاہیں مجھ سے نکال لیں بہت شکریہ ایک غزل کے کچھ شیر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں مطلعہ بالخصوص سنوہ زفانگا سنیں سر ہو گئے نیلام کے دستار گری ہے کیا بات سر ہو گئے نیلام سر ہو گئے دوستو ایک ایک لز میں ایک مصرے میں میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا شرکت چاہوں یہ پورے ہندوستان دھر میں میں نے جہاں بھی یہ گزل پڑھی ہے بڑی دھوم تھام سے اس گزل کو سنا گیا ہے اور یہ تو میرا شہر ہے میرے اپنے لوگ ہیں میں مطلعہ پڑھتا ہوں سنیں سر ہو گئے نیلام کے دستار گری ہے سر ہو گئے نیلام کے دستار گری ہے دستار گری ہے دستار گری ہے سر ہو گئے نیلام کے دستار گری ہے دستار گری ہے سر ہو گئے نیلام کے دستار گری ہے سر ہو گئے نیلام کے دستار گری ہے سر ہو گئے نیلام کے دستار گری ہے میں میں خوش تھا پالوسی کی ٹپکتی ہوئی چھت پل کابت ہے میں خوش تھا سنے دور دور میں خوشٹا پالوسی کی ٹپڑتی ہوئی چھتپا اس بار میرے گھر کی بھی دیوار گئی ہے اس بار میرے گھر کی بھی دیوار گئی ہے دیوار گئی ہے شیر بطور خاص ملحظہ فرمائے سلیم ریلی صاحب آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں خوشبورامپوری صاحبہ نے بھی بہت اچھا پڑھا میں انہیں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ایک ایسا شیر پڑھ گیا آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں دوستو کہ اس محفیل میں جس نے یہ ٹھان لیا ہو کہ مجھے کسی کو داد نہیں دینا وہ بھی بول اٹھے گا ہم کیا تھے اب کیا ہے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں ملحظہ فرمائے اس بار میرے گھر کی بھی دیوار گری ہے سر ہو گئے نیلام کے دستار گری ہے دستار گری ہے دشمن میرا مجھ سے ہی دشمن میرا مجھ سے ہی مدد ماغ رہا تھا مدد ماغ رہا تھا یوں ہی نئی ہاتھوں سے یہ تنبا کیا بات ہے باب 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 بی fool